بھارت کے قیدی قسط نمبر بارہ بائی پلین بی یوٹیوب چینل مراد اور عجیب کو آشا اور سیوہ رام کی اچانک گمشدگی نے حراسہ کر دیا تھا شام کی دھندلے کے میں وہ ایک ریسٹورنٹ کے نسبتاً ویران گوشن میں بیٹھے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے مسٹر شرمہ آپ پہ کچھ بتائے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب تک آپ کے مشورے بہت کارا میں ثابت ہوئے ہیں مراد خلا میں نظر جمائیوں لا تلوکی سے بیٹھا تھا جیسے اس نے رجیب کی بات سنی ہی نہ ہو چل ہمو بعد وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور اس نے آئسکی سے کہا رجیب یہ بات تہہہ کہ انہیں پاپی گروہ ہینیہ ہوا کیا ہے دوسری جانب شانتی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکا اور شاید ہم دونوں اس پوزیشن میں نہیں کہ تنہ تنہا اس گروہ سے ٹکرا کر اپنے ساتھیوں کو رہا کر آسکے رجیب دھیمی سے آواز میں بڑھ بڑھ آیا میں آپ سے متفق ہوں کہ ہم دونوں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے البتہ کرنر بھیوانی سینگ کی مدد سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے مراد نے پہلے کی طرح سپارٹ لہجے میں کہا ٹھیک ہے ہمیں ان سے مدد لینی ہوگی مگر اس کی عوض وہ یقینن چاہیں گے کہ انتخابی مہم میں ہم ان کے لئے کوئی ٹھوس کام کر سکیں محض زبانی جمع خرج سے ہم ان کی عملی ہمدردی حاصل کرنے سے رہے ہمیں کچھ کارگرد کی پہلے دکھانا پڑے گی مراد اٹھتے ہوئے بولا آئیں میرے ساتھ رجیب کے جہرے پر حیرانی کے آثار گہرے تھے وہ بھی کچھ سے اٹھڑا ہوا اب کہاں کا پروگرام ہے رجیب نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا آپ خاموشی سے میرے ساتھ چلیں ہم ابھی کرنل صاحب سے ملیں گے اس مرحلے میں معمولی سی تاخیر بھی نقصان کا ثابت ہو سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں ان کے ہتھے چڑھ جائیں اور میں انہیں سے پہلے ہرگز گرفتار ہونا نہیں چاہتا ہوں وہ کرنل بھوانی سنگھ کی رہائشگاہ راج نواز پہنچ کے اور مسلسل ہان کے آواز سنکر دربان نے اس قلعہ نوائے مارت پر دردہ کھولا اور عجیب گاڑی کو سیدھا پوچھ میں لے گیا انہیں چلہ ہوبا ٹرینگو میں پہنچا دیا گیا جہاں خلافتوں کو کرنل بھوانی سنگھ اور ڈاکٹر چندربان پہلے سے ان کے منتظر تھے رسمی اسلام دعا کے بعد کرنل کچھ اکھڑے ہوئے لیچے میں کہنے لگا اچھا وہ تم خود آگے کچھ دیر پہلے ہی تمہارا ذکر ہو رہا تھا یہ کہہ کر وہ سگار سلگانے لگا اب شاید ڈاکٹر چندربان کی باری تھی مسٹر شرما اس روز تو آپ دونوں نے بڑے دعوی کیے تھے اور ہمیں بہت سبز باغ دکھائے تھے مگر انتخابی شایدول کے اعلان ہونے کے بعد تم کچھ بھی نہیں کر سکے مراد کی آواز اعتماد سے بھرپور تھی ڈاکٹر ہم اسی سلسلے میں خود حاصل ہوئے ہیں کل صبح رجیب جی بھی جیپور سے لوگ سبا کی نشیست کیلئے اپنے کاغذات نامزد کی داخل کرائیں گے یہ سن کر کرنل ڈاکٹر اور رجیب تقریبا نتھر پڑے رجیب قدر ناخوشگوار لہجے میں بولا مسٹر ارجن شرما یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کرنل بھوانی سنگھ کے مقابلے میں الیکشن لنے کا سوچوں کہیں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا مراد کے چہرے پر خوشگوار سے مسکراہت پھیلتی چلی گئی مسٹر ارجیب پہلے میری بات تو مکمل ہونے دیں آپ کل سوپ پریس کانفرس کریں گے جس میں پوپیتر پوپی گروہ کے فارڈ بلاک کی تشکیل کا اعلان کریں گے آپ بتائیں گے کہ اس کی ناپسندیدہ سرگرمیوں کی بنا پر آپ فارڈ بلاک بنانا پڑا تاکہ عوام اصل حقائق سے آگا ہو سکے آپ اپنے لئے پوپیتر گروہ کا لفظ استعمال کریں جبکہ ترپارٹی گروپ پاپی گروہ کے نام سے پکاریں گے کرنر اور چندربان دخل دیے بغیر ان کی باتیں پوری دلچسپی سے سن رہے تھے مراد نے چائے کا کپ نیچ رکھتے ہوئے کہا اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ سبھی اخبارات تمہارے الزامات کو اپنے صفحات میں نمائیہ جگہ دینے پر مجبور ہوں گے اس کی علاوہ اگر اس گروہ نے ہمیں ختم کرنے کا پروگرام بنایا تو کم از کم الیکشن ختم ہونے تک وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے گا کیونکہ اس دوران تمہاری موت یا گمشدگی کا سیدھا الزام ان پر آئے گا اور سوچو وہ انتخابی فضاء میں وہ لوگ یقیناً اس الزام کی متحمل نہیں ہو سکتے اس پوری صورتحال کا بلواستہ فائدہ کرنر بہوانی سیم جی کو پہنچے گا اس کے بعد مکمل ہوئی تو کرنر کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہت پھیل گئی رجیب میسٹر ارجن شرمہ کی تجویز میں بڑا بزن ہے تمہیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے ڈاکٹر چندر بھان نے بھی تائید میں سر ہلایا وہ چاروں رات گئے تک سلا مشروعوں میں ہمتن مسروف رہے اول اگری سائپہر ایک مقامی ہوتل میں بلائیوی پریس کانفرنس میں راجیب پورے دھرلے سے ترباٹی گروپ پر الزامات کی بوچھار کر رہا تھا اکثر صحافی دانتوں میں قلم دبائے سوچ رہے تھے کہ اس زبدہ سٹوری کو اپنے اخباروں میں کس طرح نمائن طور پر چھاپا جا سکتا ہے تھوڑی دیر میں اس پریس کانفرنس کی خبر پورے جیپور میں پھیل گئی گروہ کے سرکردہ افراد نے اخبارات کے دفاع ترفون کر کے اس کی اشارت روکنے کی بھرپور کوشش کی وگر وہ ناکام رہے اگلے روز سبھی اخباروں میں خوب نمک مرچ لگا کر راجیب کے سارے الزامات شائع کا ڈالے جن سے جیپور کی سیاسی و سماجی زندگی میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا یہ پریس کانفرنس پچیس اکتوبر انیس سو اناسی کے اخبارات میں چھپی تھی جیپور کے نواب میں پویٹر پاپی گروہ کے مقامی ہیڈکوارٹر کا ماحول بڑا کشیدہ تھا ہر شخص ایک دوسرے سے کھچا کھچا سا نظر آ رہا تھا کانفرنس روم کی طویل میز کی گرد پندرہ فراد بیٹھے تھے جن کے سامنے آج کے اخبارات پڑے تھے دھائے جانب درمینی کرسی خالی تھی کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور گروہ کا سربرا دیوی پرشاہ ترپاٹھی اندر راخل ہوا وہ درمینی قدو کامت کا برو باروب شخص تھا جس کی عمر ساٹھ کے پیٹے میں تھی اسے دیکھ کر سبھی لوگ تازیباً کھڑے ہو گئے تھے ترپاٹھی کے بیٹھتے ہی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا رسمی کاروائی کے بعد گپتہ جی نے مختصر الفاظ میں حاضرین کو اس ہنگامی اجلاس کے ایجنڈے سے آگا کیا پچھلے چند دفتوں سے کچھ ہلکے بڑے منظب انداز میں تنظیم کو بدنام کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں آپ ان سے بے خبر نہیں ہوں گے لہٰذا اب اس کے الفاظ موں میں تے کہ ترپاٹھی نے مائک اٹھا کر اپنے آگے کر لیا اور قدر دروش لیجے میں کہا مسٹر گپتہ بند کرو اپنی یہ رسمی وقواس اس قسم کی لفاظی سے تم اپنی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے گپتہ کا چہرہ بھری محفل میں اپنی توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا ترپاٹھی نے گپتہ کے چہرے سے اس کے اندرونی جذبات کا اندازہ رگا لیا تھا اور وہ کسی قدر نرم آواز میں گویا ہوا آپ سبھی لوگ موجودہ صورتحال سے واقف ہیں ایک ہفتے کے اندر دوسری بار کھلے آؤ ہم پر کیجڑ اچھالا گیا ہے اس کے تدارک کا اگر فوری بندبس نہ کیا گیا تو ہمارے لئے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہماری ہوا اکھڑ جائے گی گپتہ کے برابر بیٹھا ہوا ایک لہیم شہیم شخص بولا مہاراج ہم اس لڑکی آشا کو تو پہلے اپنے قبضے میں لے چکے ہیں اسے فوری طور پر موت کی نیز سلا کر کسی پبلک مقام پر پھیک دیا جائے تاکہ اس کے مددوں کو احساس ہو جائے کہ وہ بھی اس انجام سے دو جار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ رجیب نامی شخص کو بھی فوری طور پر ختم کر کے ختم کرنے کے احکامات صادر فرمائیں چند افراد اس کی باتوں پر تائید کے طور پر سر ہراتے رہے تیری پارٹھی نے کچھ دیر مزید خاموچ لینے کے بعد سبھی چہروں پر نظر دلائی اس کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی ہاں تو مسٹر داس تمہارے خیال میں مسئلہ کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر رجیب کو ختم کر دیا جائے اب ایک گدے مجھے اچھی طرح علم ہے کہ اس نے لوگ سبا الیکشن میں حصہ لینے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے اسے قتل کر دینے سے ایک دفعہ مٹھڑا ہوگا الیکشن کا جائزہ لینے کے لئے آنے والے غیر ملکی مبسرین اور صحافی اس واقعے کو عجب عجب رنگ دیں گے اور ہم تک آپ پہنچیں گے پھر وہ ایک دوسرے شخص سے مخاطب ہوا گپتہ تم فوری طور پر رجیب اور اس کے ساتھیوں کے گھرہ دنگ کر دو یہ پتہ فوری طور پر لگاؤ کہ رجیب کن لوگوں کی شہے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے گپتہ کا لہجہ معدبتہ اس نے کہا چیف اس کے بڑے حامی کرنرل بھوانی سین اور ڈاکٹر چندر بھان ہے اور ان کی وجہ سے کانگریس آئی کی مقامی قیادت ہمارے خلاف رجیب کے کاندھے استعمال کر رہی ہے آپ کی حکم کے مطابق آج سے ان لوگوں پر خصوصی نظر رکھے جائے گی چند مزید تجاویز پر بحث کرنے کے بعد اجلاس ختم کر دیا گیا اسی شام گپتہ نے بانو کو اپنے پاس طلب کیا وہ احران تھی کہ آج اس نے اسے اپنے آفس کے بجائے دوسرے کمرے میں بلائیا ہے کچھ سنوال تو اس نے اسے نمسکار کیا وہ کچھ دیر بانو کو دیکھنے کے بعد بولا میں شانتی تھاکور میرا خیال ہے آپ نے خاصہ آرام کر لیا اب کچھ کام کی باتیں ہو جانی چاہیے بانو تو خود یہ جاتی تھی جی ہاں میں خود بھی فارغ رہ کر اکتا گئی ہوں شانتی دیوی آپ کو ایک شخص ڈاکٹر چندر بھان کا پورا اعتماد حاصل کرنا ہے بانو آپ سے لیجی میں بولی ٹھیک ہے آپ معلومات مہیا کیجئے میری رہنمائی کرتی رہیے میں یہ کام کرلوں گی گپتہ نے کہا مزید گپتگو سے پہلے ویڈیو کیس دیکھ لیا جائے یہ کہتو اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن تبایا سامنے نے سب ٹیلی ویژن پر چنل میں دوران مختلف زاویوں سے اس کے جسم کی تصویریں اس طرح کمپوس کی گئی تھی کہ فاشی کا ایک منظر اُبھرتا چلا گیا تھا وہ گپتہ کا موں نوچ لینا چاہتی تھی گپتہ کی نگاہیں اسی پر جمعی بھی تھی اس کے چہرے کے اتار چھڑاؤ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکرہت پھیل گئی شانتی دیوی گھبرانے کی ضرورت نہیں اس فلم کو تمہارے خلاف صرف اسی وقت استعمال کیا جائے گا جب تمہارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرو گی یہ محض ایک احتیاطی تدبیر ہے برنا تم تو اس وقت گروہ کی انتہائی قابل احترام کارکن ہو اس مشن کے دوران تمہاری ہر طرح ہی حفاظت کی جائے گی ہمارے آدمی ہر وقت تمہارے آس پاس ہوں گے مجھ امید ہے کہ تم ہماری توقعات کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی دوسری صورت میں تمہارا حشر آشہ سے بھی برا ہوگا گپتہ کے آدمیوں نے چند گھنٹے بعد شعبہ اور بانوں کو تلک نگر کے ایک خوبصورت مکان میں پہنچا دیا یہ تو متبسط طبقے کی عبادی تھی چاروں طرف چھوٹے مگر خوبصورت کوٹھی نمو مکانات بنے ہوئے تھے بانوں یہ بھی جانتی تھی کہ شعبہ کو اس کی نگرانی کے لئے ساتھ رکھا گیا ہے انہیں نئے مادل کی ایک ماروتی گاڑی ڈرائور کے ساتھ فراہم کر دی گئی تھی اسے اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ اسی ہر قیمت پر ڈاکٹر چندر بھان کا اعتماد حاصل کرنا ہے اس وقت وہ شعبہ کے ساتھ اپنے ٹرانگلوں میں بیٹھی مستقبل کی منصوبہ بندی میں مسلوک تھی وہ پویتر پاپی گروہ کے ہیڈکوارٹر سے باہر آنے پر بہت خوش تھی اسے یقین تھا کہ اب اسے مراسل رابطہ کرنے کا موقع ضرور مل جائے گا اس نے کھلکی سے باہر نظر دڑائی جہاں آوائل نومبر کی تھکی تھکی سی دوپیر اور بے جان مناظر کے سوا اور کچھ نہ تھا سیپیر کی چائے کے بعد اس نے ڈاکٹر چندر بھان کا نمبر ڈائل کیا دوسری جانب ڈاکٹر ہی بات کر رہا تھا جی نے مسکار میرا نام شانتی ہے شانتی تھاکو آپ مجھ سے پہلے واقع نہیں مگر میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں آپ مجھ سے کس سلسے میں ملنا چاہتی ہیں بہنوں سرگوشی کے انداز میں بولے ڈاکٹر صاحب باز باتیں فون پر نہیں کی جا سکتی ڈاکٹر چندر بھان نے شام سات بجے کا وقت دے دیا اپنے ڈرائیور راما سوامی کے ہمراہ وہ مقررہ وقت سے چند منٹ قبل ڈاکٹر چندر بھان کی رہش کا سیور لائنز پہنچ گی شو بے سے ڈاکٹر کے حدود اربا سے آگا کر چکی تھی ڈاکٹر چندر بھان ایم بی بی ایس تھا اس کا باب سورج بھان چودری عرصہ دراز تک راجستان کی صوبائی کابینہ میں شامل رہا تھا چندر بھان نے بھی میڈیسن میں ڈگری لینے کے بعد سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور چندی برسوں میں راجستان کی یوت کانگریس آئی کی صوبائی شاہ کی صدارت پر فائز ہو گیا بانو گاڑی سے نیچے اتری تو سامنے ڈاکٹر کا سیکٹری نٹور سنگھ اس کے سواگت کے لئے موجود تھا جس نے اپنے راہ نمائے میں سے ڈرائنگ گوم تک پہنچایا تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی آن پہنچا میس شانتی ٹھاکور آپ کی سلسل سے مجھے ملنا چاہتی ہیں بانو نے خوشگوار مسکراہت کے ساتھ کہا ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ دھیرے سے کام لے آپ کے سبھی سوالوں کا جواب مل جائے گا چندر بھان کسی قدر روکھے لیجے میں بولا شانتی دیوی میں خاصہ مسلم فادمی مجھے امید ہے کہ آپ تمہید میں وقت زائے نہیں کریں گے بانو کی آواز بھی سنجیدہ ہو گئے اس نے مدہ بیان کرنا شروع کیا میرا تعلق ایک عرصے سے پیوٹر پاپی گروہ سے ہے اور اس کی سبھی خوبیوں اور خامیوں سے آگا ہوں مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ اور کرنل بھانی سنگھ جی گروہ کی موجودہ قیادت سے خوش نہیں خود میں بھی گروہ کے قائدین سے ناراض ہوں اس رشتے سے ہمارے درمیان دوستی کی مضبوط بنیاد موجود ہے موسیقی